پروگرام میں میں جوائنڈ کر رہے ہیں امران خان سینئر جنرلسٹ ہے انیلسٹ ہے ویلکم ٹو در شو امران صاحب یہ بتائیں خان صاحب کہ جو یہ ہزارہ کمیونٹی کا احتجاج فضلی آزم کے وہاں پہ آنے سے مشروط کیا جانا ہے جو دیدھرنا تھا پھر آپوزیشن کا وہاں پر پہنچنا ویری پریسائز کوئسشن تقریباً دو ہزار سے زائد ہزارہ برادری کے لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا ان گدشتہ بیس سالوں میں ان بیس سالوں میں اگر تو سیاست کرنی ہے تو ہم ادوار نکالیں اور ڈیوریشن نکالیں تو پھر ایک ہم بلیم گیم ہے جس میں پڑ جائیں گے آپ یہ بتائیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا آج بھی سیاست کی جا رہی ہے یا اس کے پیچھے سیاست نہیں ہے اس کی پیچھے بلکل نیک نیتی شامل ہے تمام پولٹیکل لیڈرز کی سب سے پہلے تو ہیٹ سپیچ کو روکنا چاہیے کہ جو شخص بھی زیادتی کرتا ہے اور ایک دوسرے کے جذبات کو بھڑکاتا ہے سب سے پہلے ان کا راستہ روکا جائے دیکھئے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پہلے دن آئیں گے اور آ کے آپ سب کچھ کی کر دیں گے لیکن آپ کو کچھ اصول بنانے پڑیں گے یہ اصول بنانے پڑیں گے کہ آپ اپنا وہ چھوڑو نہ اور دوسرے کے مسئلے کو چھیڑو نہ کسی کی دل آزاری اور بے حرمتی نہ کی جائے پاکستان میں تو تب ہی پاکستان کے اندر حالات بہتر ہو سکتے ہیں جہاں تک بات ہے ان کی کلنگ کا شیعہ ہزارہ کی تو شیعہ ہزارہ کی کلنگ نیا واقعہ نہیں ہے یہ لگاتار ہوتے چلے جارے ہیں اور خاص طور پر جب افغان جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ شیعہ ہزارہ کو ٹارگٹ کیا جانے لگا دوزار چار میں پانچ میں سات میں پھر دوزار تیرہ کے اندر جو اٹیک ہوئے پیپلز پارٹی کے دور میں بہت سارے اٹیک ہوئے تیس جون دوہزار تیرہ کو نواز شریف صاحب کا دور تھا اور تیتیس شیعہ ہزارہ جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا تھا اور ستر کے زخمی ہو گئے تھے اور اس میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے جو لوگ اس وقت شہید ہوئے تھے تو ان کے لیے بھی اس وقت بھی آواز اٹھائی گئی تب بھی ایسی لاشیں سڑک پہ رکھ کر کئی دنوں تک بیٹھے رہے اور امرانوں کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حالات اس طرح ہیں تیسری قوت یا انتشار پسند جو لوگ ہیں یا قوتیں ہیں اس کو آپ کو لگتا نہیں ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں یا جس طرح گورنمنٹ بھی کہتی ہے اس میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے انوالمنٹ ہے دیکھیں اس طرح جان نہیں چھوٹے گی انڈیا پاکستان میں دہشتگردی کرواتا ہے کروانی چاہیے اس کا یہ کام ہے وہ دیکھیں ان کی ایجنسیز تنخواہ لیتی ہیں کس کام کی لیتی ہیں یہی کرنے کی لیتی ہیں تو آپ نے پاکستان میں یہ دہشتگردی ہونے سے روکنا ہے پھر یہ نوجوان انڈن بن جاتے ہیں پھر یہ نوجوان بارود کا ڈھیر بن جاتے ہیں پھر ان کو چاہے چنگاری انڈا دے چاہے امریکہ دے چاہے اسرائیل دے چاہے افغانستان دے کوئی بھی دے وہ تو تیار بیٹھے ہیں پھٹنے کے لیے وہ تو تیار بیٹھے ہیں ان کو تیار کرنے کی جو نرسریہ ہیں وہ ایسی ہیٹ سپیچیز وہاں پہ ہو رہی ہیں اور لگاتار ہو رہی ہیں اور دونوں طرف سے ہو رہی ہیں ان کو روکنا پڑے گا بے حرمتی اور دل اداری بند کرنی پڑے گی ایک نزرے کے فرقے کے اندر کو داخلت کو بند کرنا پڑے گا جو پاکستان کا قانون ہے اس کو نافذ کریں پوری طرح تاکہ یہ نیا خون نہ ملے اس لڑائی کو اس لڑائی کو نئے لڑاکہ نہ ملیں اس کے لیے ضروری ہے کہ قانون پہ عمل ہونا ضروری ہے ہیٹ سپیچ کا بند ہونا ضروری ہے بہت شکریہ جیماعیسا عمران خان موجود تھے سینے جنرلسٹ ہیں